بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عجیب سا سوال ہے وہ سوال آپ سنیں گے آپ کو بھی شرم آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے یہ سوال بتانے کا مقصد اور جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رہے راست پر آ جائیں اور ہم جو گناہوں میں ملوث ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں مجھے ایک نوجوان کا میسیج آتا ہے مجھے اس نے پہلے میسیج کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بات تو مشکل ہے اپنا میسیج مجھے بھیج دو بڑا گھبرایا ہوا تھا میں نے کہا کیا بات کرے گا یہ تو اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھابی کا تصور کرتا ہوں اور تصور کے اندر میں اس کی مشدری کرتا ہوں یعنی کہ بھابی کا تصور کر کر مشدری کرتا ہوں اور یہاں تک نہیں اس نے مجھے کہا اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں اس کے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور اس کی جو مقصود کپڑے ہوتے ہیں آپ سب سمجھدار ہیں ان کو تصور کر کر ان کو ہاتھ لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں غلط کام کرتا ہوں میں تو یہ اس طرح کی اس نے مجھے باتیں کہیں تو اب اس کو دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی جو بھابی ہے اس کو لفٹ نہیں کرواتی تھی وہ کالیج میں یونیورسٹری پڑھنے والی بچی تھی اور ان کے تعلقات یہ تھے اب وہ کر رہی ہے فکر اس کو ہے کہ میری بھابی تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے فلدیم کان کرے کیا گناہ نہیں ملے گا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو وہ ایک عاقل اور بالغہ ہے اور آپ اس کے سرپرست نہیں ہیں پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی دی آپ جو عمل کر رہے ہیں مشدری والا ایک تو یہ گناہ ہے اوپر تصور کر کے گر رہے ہیں یہ زنا ہے تصور کے اندر مشدری کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے کسی کا تصور کرنا یہ بھی زنا کے قسم میں آ جاتا ہے بات یہ آپ کو کیا لگیں وہ کسی سے باتیں کریں کسی کے پاس جائے آئے اس کے کالیج لائف کیسے تھے یونیوریسٹی کیسی تھی یہ ساری شیطان نے آپ کے دماغ میں مار ڈال دی ہے وہ عاقل بالی ہے اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ اپنا خود سمجھتی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اور دوسرے پر اس کا خاوین اس کے پاس ہے اس کا حق منتا ہے وہ اس کو روکے کریں آپ کو کوئی حق نہیں منتا ہے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے پرحل میں نے اس کو کافی باتیں سمجھائے اس کو میں نے لیکن وہ اس عشق میں پاگل ہو چکا تھا لیکن اس کے در جو بات ہے جو سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ممارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے صحابہ اکرام کو فرما رہے تھے غیر بھارم عورتوں کے پاس سنہائی میں جانے سے بچو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے ایک انساری صحابی کھڑو کہلے گا رسول اللہ کیا دیور کے لئے بھی حکم ہے کیا دیور کے لئے بھی حکم ہے تو آپ علیہ السلام انشاءت فرمائے دیور تو موت ہے یعنی کہ دیور موت کی سلیے میں تھوڑا سا آپ کو وضاعت کرنا چاہتا ہوں اس طرح کہ اور جو غیر بھارم لوگ ہیں ان کے پاس انسان جانے میں بعض زفا نہیں جائے جاتا اور بعض زفا دن لگتا ہے لیکن جو دیور ہوتا ہے وہ ہر وقت گھر میں ہوتا ہے ہر وقت پاس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو اٹھنے کو یہ جو انسانہ ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں ہر وقت اس کے تعلق زیادہ ہوتا ہے فرمایا کہ دیور کے ساتھ اکیلے طرح ہی میں کبریں بیٹھنا یہ موت کی طرح جیسے مدہ موت کے موں میں چلا گیا ہے تو میرے دوستو اس میں جو سبق میں نے آپ کو دینا ہے یا سا کہ ہماری جوائن فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم بعض دفعہ غسل کر رہے ہیں ہوتے ہیں ہماری بہنیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتے ہیں تو مخصوص کپڑوں کو یا مخصوص چیزوں کو ہم ویسی رکھ دیتے ہیں ویسی سکا دیتے ہیں خدا کے لئے جس طرح آپ اپنا پردہ کرتی ہیں اس طرح اپنے کپڑوں کا مخصوص کپڑوں کا مخصوص چیزوں کا پردے میں رکھا کریں برنہ آج کل کے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہے جیسے ان کو گناہ ملے گا آپ کو بھی مل سکتا ہے کیونکہ آپ عشق میں جون سے نظریہ بن رہی ہیں تو آج کا مسئلہ یہی تھا دعا ویادہ رکھیں چلی کو سبسکرائب کیلئے السلام علیکم